السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حرمید سنگھو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آزین تاظرین اپنیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت یمن پر سعودی عرب کی جانب سے ڈرون حاملہ کیا گیا ہے جس میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ امریکہ کی کچھ تیار سعودی عرب میں اتریں اس کے کیا تفصیلات ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت الابب میں کیا سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ اس وقت ا ایک ملک کے تقریباً بیس فوجوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہ بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سیوی لوگوں ہیں سب سے پہلی بات کریں گے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر مسلم کھڑے تو ہیں ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں ڈٹ کے کھڑے لیکن اگر نہیں کھڑے تو آپ کو نظر آئیں گے صرف وہ طاقتور مسلمان ممالک جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں غزہ میں جو ظلم اور بریت ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت میں تین مجھے کا جو میرا بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تمام طرف تفصیلات میں نے رکھیے کہ طلبہ کیا کیا نہیں کر رہے کیا 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 پروٹیسٹ نہیں کر رہے اپنے ایون ان کو سسپینٹ کیا جا رہے لیکن وہ کہتے ہیں ہم آنکھیں بند نہیں کریں گے دوسری آنکھ کیا ہوا ہے یمنی میڈیا تاؤز گورنری کے علاقے پر یمنی میڈیا کے جنب سے بتایا گیا ہے کہ عرب کی جنب سے ڈرون حملے کیے گئے ہیں اور ڈرون حملوں میں تقریباً یمن میڈیا کے مطابق پ مانچ خواتین جو ہیں اپنی جان گوا چکی ہے یمن کا قصور یہ ہے کہ یمن اس وقت مظلوم فلسطینوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے یمن کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے بحرل احمر کو بند کر کے اس نے اسرائیل کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا یمن کا قصور یہ ہے کہ وہ امریکہ اور سعودی عرب کے کہنے پر لب بیک نہیں کہہ رہا ہے امریکہ اور اسی طرح یمن کا قصور یہ ہے کہ وہ بیک نہیں رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک غزہ کے معاملات سوٹ آؤٹ نہیں ہوتے ہم چھپ کے نہیں بیٹھیں گے جتنا بھی آپ پیسے کے ڈیمانڈ کریں کتنی بھی ڈالر کے ڈیمانڈ کریں لیکن اب کیا ہوا ہے یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں خبر یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے کچھ تیارے جو ہیں وہ ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ امریکہ فضائی کے پانچ سو دسویں فائٹر سکوارڈن کے ایف سکسٹین سی لڑاکہ تیاروں کے ایک بڑی تعداد سعودی عرب میں شہزادہ سلطان ائر فورس بیس پر تائینات کر دیئے گئے ہیں آپ انتازہ لگا دیں کہ اب یہ تیارے جو ہیں اس کے خلاف استعمال ہوں گے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کوئی آنکھیں ہم بند نہیں کر سکتے ہم آپ کو خبر دیتے ہیں صرف یہی کام کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو باور کراتے ہیں کہ بھئی صاحب جو کر رہے ہو ظلم کر رہے ہو زیادتی کر رہے ہو سو اس وقت یہ تیارے جو ہے بڑی تیار تیاری کے ساتھ ان تیاروں نے لینڈنگ کی ہے اور یہ سعودی عرب کے شہزادہ سلطان ائر فورس بیس پر تائینات کر دیئے گئے ہیں دوسری جانب امریکہ اور برطانیہ عراق شام افغانستان کی طرح اب فلسطین کی قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک ناکام کوشش برطانیہ اور امریکہ کر رہا ہے میرے پاس جو خبر ہے وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ برطانیہ غزم ہے انسانی امداد کی فراہمی کے حمایت کے بہانے فوجی دست تائینات کرنے پر غور کر رہا ہے بی بی سی کی یہ ریپورٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ اندر جا رہے ہیں اور غزمیں عام لوگوں کے حوالے سے یعنی خاص کر جو معصوم لوگ ہیں ان کی امداد کی صورت میں یہ اپنے اپنے فوجی تائینات کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوشش ایک اور ایسی کوشش کی گئی کہ برطانیہ کے فوجی جو ہیں وہ غزمیں جائیں گے امداد کے بہانے وہ ان کی تائیناتی ہوگی اور پھر کیا ہوگا وہ اپنے کے علم میں ہے سو بی بی سی نے اس ریپورٹ کو کوٹ کے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دوسری جانب اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل یعنی مصری وفد نے اسرائیلی ہم منصبوں سے ملاقات کی ہے اور غزم جنگ کے خاتمیں یہ غمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اسرائیلی اہددار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی یعنی مذاکرات کی کوئی نئی تجویز نہیں ہے اسرائیلی محدود جنگ بندی کے شرط پر غور کرنے کے لیے تیار ہے خبر رسائی ایجنسی کی مطابق مذاکرات میں حماس کے قید میں چالیس کے بجائے تین تیس اسرائیلی کے رہائی پر بات چیت بھی ہوگی سو ایک طرف تو یہ سیچویشن ہے دوسری جنب آپ کو بتاتے چلیں کہ تل ایبب میں ہزاروں لوگ ایک بار پھر اکھٹے ہو گئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اس وقت نتن یاہو کے خلاف ناربازی کر رہے ہیں اور ناربازی کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ لڑائی ہم تقریباً ایک آفتے اور دو آفتے کے اندر اندر پورا غزہ کو فتح کر لیں گے لیکن چھے سے مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے سال قریب ہوتے جا رہا نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں اب لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ فٹیج آپ کے سامنے ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ نکل آئے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگمندی کرو نتن یاہو آپ استیفہ دے دو اور فل فور ہمارے ان لوگ کو رہائی دلا دو اور ہمارے بچوں کو جو اس وقت لڑ رہے ہیں ان کو بھی واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنے دو ہمیں ان کی لاشے نہیں چاہیے یہ ڈیمانڈ کیسے کی جارہی ہے نتن یاہو سے کی جارہی ہے تو اس وقت سچویشن وہاں پہ یہ ہے دوسرے ہمارے پاس اس وقت جو ریپورٹ آئی ہے غیر ملکی ریپورٹ کے مطابع اقوائم متحد ہے کہ ادارے مائن ایکشن سرویس کے احتدار اعلی احتدار نے جو پیر لوڈیمر نے کہا ہے کہ ملبے میں گولہ بارود سمیت اسلحہ بھی دبا ہوا ہے جس سے صفائی کا یعنی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تین کروڑ ستر لاکھ ٹن کا ملبہ پڑا ہوا ہے غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے بعد اور اس حملوں کے بعد وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملبے میں گولہ بارود سمیت اسلحہ بھی دبا ہوا ہے جس سے صفائی کا عمل مزید پیچیدہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ تین کروڑ ستر لاکھ کا ملبہ موجود ہے یعنی فی مربع کلومیٹر پر کم از کم تین سو کلومیٹر ملبہ جو ہے پڑا ہوا ہے اگر اس کی مجبوری مقدار ایک سو ٹرکوں کے برابر ہو تو اس کی صفائی میں تقریباً چودہ برس لگیں گے اسی طرح لوڈ میر نے کہا کہ غزہ پر برسایا گیا کم از کم دس فیصد گولہ بارود پھٹا نہیں ہے یعنی وہ بھی اس ملبے میں شامل ہیں تو اس لیے اس کو صاف کرنے میں بڑا نقصان بھی ہوگا اور دشواری بھی ہوگی دوسری جانے بینالقوامی امدادی گروپ ناروے کونسل برائے مہاجرین ان آر سی کے سیکرٹری جنرل جان ایجلن نے خبردار کے رفع میں اسرائیلی حملہ نہ صرف غزہ بلکہ مشرق برستہ کے شہری کے لیے بھی تباہ کن ہوگا سیکرٹری جانرل نے کہا کہ تیرہ لاکھ فلسطینی عرفہ میں پناہ لیا ہوئے جن میں ان آر سی کا عملہ بھی شامل ہے تو صورتحال یہ میں نے آپ کو سامنے رکھ لی کہ اتنا بڑا جو گن پڑا ہوا ہے یہ ملبہ پڑا اس کو صاف کرنے انتہائی مشکل ہوگا عراق میں ہم جن پرستی کو جرم قرار دے دیا گیا ہے جس کی سزا کم سے کم دس سال اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال ہوگی عرب میڈیا کے مطابق عراق کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت ہم جن پرستوں کو جن قرار دیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پندرہ اور کم سے کم دس سال کی قید سنائی جائے گی اسی طرح جنس کی تبدیلی کا آپریشن کرنوانے والے تین سال جبکہ ہم جن پرستی اور جسم فروشی کے فروغ میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے پر سات سال قید ہو سکتی ہے خیال رہے اس بل میں ابتدائی طور پر ہم جن پرستوں کے لیے سزا موت شامل تھی لیکن امریکہ اور یورپی موالک کی شدید مخالفت کے بعد بل میں ترمیم کی گئے اور سزا کو پندرہ سال تک محدود کر دیا گیا ہے بل میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ملک میں مذہبی اقدار کو برقرار رکھنا ہے عراقی معاشرے کو اخلاقی پستی اور ہم جن پرستی کے مطالبات سے بچانا ہے جسے نے دنیا کو اپنی اس وقت لپیڈ میں لے لیا ہے اب اس وقت جو صورتحال آپ کو بھارت کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہے اور مختلف اس لیے کہ ایمینسٹی انٹرنیشنل جو ریپورٹ کر رہا ہے وہ طرح سے ڈیفرنٹ ہے وہ ایمینسٹی انٹرنیشنل نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک ریپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ دوہزارتئیس میں موڈی حکومت نے انسانی حقوق کی تنظیموں اور ذرہ ابلاغ پر پابندیاں لگائیں ریپورٹ کے مطابق دوہزارتئیس میں موڈی مخالف ڈاکومنٹری بی بی سی کے دفاتر پر چھاپا مار کر بند کرایا گیا ڈیجنل میڈیا ایتھکس کو کورٹ بل کے تحت موڈی مخالف مواد ہٹانے کا فیصلہ کیا دوہزارتئیس میں والسٹریٹ جنرل کی صحافی کو بھارتی انتہاب پسند نے توہین امیز رویہ کے نشانہ بنایا نیوز کلک ادارے کے چھالیس صحافیوں کو دیشتگردی کے جھوٹے الزامات کا نشانہ بنایا گیا ایرپورٹ کے مطابق دوہزارتئیس میں بھارتی مسلمانوں کی خلاف تشدد کے دو سو پچپن واقعات ہوئے عسام بحار دلی اریانہ اور دیگر علاقوں میں بتی سے زائد مسلمانوں کو قتل کیا گیا شہری ترمیمی ایکٹ کے ترمیم کے بعد بھارتی مسلمانوں سے ان کی شہریت کا حق چھینہ گیا منی پور قبائل کے دو سو سے زائد افراد کا قتل اور پانچ ہزار کو بے گھر کر دیا گیا ایم این سی انٹرنیشنل کے مطابق دوہزارتئیس میں کشمیری صحافی فادشاہ کی ویب سائٹ دی کشمیر والا کو بلوک کیا گیا کشمیری صحافی فادشاہ کا فیس بک اور ٹویٹر ایکاؤن بھی بند کیا گیا سیری نگر بڑھگام آنت ناغ اور بارامولہ میں متعدد گھروں کو مسمار کیا گیا دیسمبر دوہزارتئیس کو بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی پر بھی مہر لگا دی ہے دوسری جانے باپ کو بتاتے چلیں کہ سکھ فار جسٹس نے بھارتی وزیراعظم ندرمودی کے خلاف عالمی عدالت میں جانے کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق امریکہ میں بھارت کی ناکام قاتلانہ سازش جو سکھ رہنما گرپتون سنگھ پننو نے اپنے ایک بیان میں کہا آپ کو یاد ہو گئے کہ امریکہ میں ان کے ختل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس میں وہ بال بال بچ گئے تھے اب گرپتون سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارتی وزیراعظم ندرمودی کے خلاف عالمی عدالت میں جائیں گے گرپتون سنگھ پننو نے کہا کہ عالمی عدالت میں مودی کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے مودی نے امریکہ کینیڈا اور پاکستان میں قاتلانہ حملے کی ذمہ داری کو تسلیم کیا بھارت پاکستان کشمیر اور سکھ رہنما کے قتل میں وہ ملوث ہیں گرپتون سنگھ نے کہا کہ ہم بھارت سے مسلمان اور سکھوں کے قتلہ کا جو قتل ہوا ہے قتل عام ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے بین الاقوام قوانین کے تحت مودی کا احتساب کیا جائے گا اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ کمپوریا کے ایک فوجی اٹے پر دھماکے کے نتیجے میں بیس فوجی اہلکار حلاق ہو گئے خبر رساہ ادارے کے مطابق کمپوریا کی فوج نے بتایا کہ دھماکے نے ہتھیاروں سے بھرا جو ٹرک تھا اس کو تباہ کر دیا ہے اور اس ریپورٹ میں بتا گیا کہ دھماکے سے ایک دفتر کی عمارت کے ساتھ قریبی بیرگو کو بھی نقصان پہنچا ہے جس میں تقریباً پچیس گھر متاثر ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت تصدیق شدہ فوٹیج متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں دیگر تصویروں میں ایک تباہ شدہ گودہ میں ایک تباہ شدہ فوجی اٹرک اور طبیع عملے کی زیر علاج بچے کو دکھایا گیا ہے برطانوی نشیاتی ادارے کے ریپورٹ کے مطابق کمپوریا کے وزرعظم ہن مانٹ نے کہایا کہ انہیں ملک کے جنوبی صبح کمپونگ سیو میں ہفتے کو ہونے والے دھماکے سے گہرا صدمہ پہنچا ہے آپ تک لیت رہی ہیں آپنا اپنا بہت سے خیال لگیں بہت شکریہ